موسیقی 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 اس طرح کا اس طرح ہی پڑھا گیا ہے آسکر جی کوئی کھنڈر لگ رہا ہے کوئی غار لگ رہا ہے زمانہ قدیم تھا یہ کوئی مجھے سکول لگ رہا ہے اس کا ابھی تک کوئی پورسانے حال نہیں ہے اگر یہ صحیح طریقے سے تعمیر کیا جائے تو یہاں پر اپسٹری سے زیادہ بچے جو ہیں وہ بچے زیادہ کر سکتے ہیں اگر بہتر طریقے سے اس کو منیج کیا جائے لیکن میک میں سکول ایجوکیشن اور ڈسٹرک ایجوکیشن آتھارٹی کی یہی گفلت ہے جب ہم نے مراد راہ صاحب سے سوال کیا وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس چیز کا پھر لاور شہر میں ستر سکول کرنے والے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے آپ نے بھی سکس سوالات کیا اس کے بعد وہ جواب دیئے بغیر ماں سے فرار ہوگے ان کے علم ہے کہ سکول گرنے والے ہیں بچے سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کسی سکول میں چلے جائیں اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ خدا نا خاص داتے پر یہ زلزلہ آتا ہے یہ تفانی بارشیں آتی ہیں یہ چھتیں گر جائیں گے یہاں پہ بچے معصوم پڑے کوئی حادثہ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوگا گورنمنٹ ذمہ داری کسی نے نہیں لینے ذمہ داری تو گورنمنٹ بھی بنتی ہے اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے یہ صرف اس گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے پیشلی گورنمنٹ میں یہی حالات تھے اس گورنمنٹ میں یہی حالات اور ان کو پتہ ہے اور اس کے پیسے بھی بجٹ میں موجود ہیں پیسے موجود ہیں ان سکولوں کی تعمیر کے لیے پیسے بھی بجٹ میں موجود ہیں تو مراد راہ صاحب ہی کیوں کہتے ہیں پیسے نہیں ہے میں جیب سے پیسے لگاؤں جو بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں تو یہ موجود ہوتا ہے کہ ان خطرنات امارتوں کے لیے پیسے بھی رکھے گئے ہیں تو وہ پیسے کے سکول سی امارت کے لیے رکھے ہیں مراد راہ صاحب انہیں گھر تو شاید ان کو پتہ نہیں ہے اگر آپ بجٹ بک دیکھیں گے تو اس میں بارہ سو سکول جو ہیں صبح کے ان کے لیے خطرناک جن کی امارتیں ہیں ان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اور یہ کوئی آج کے نہیں ہے کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یہ سالوں سے اس طرح ہے تو ہر بجٹ میں اس کے لیے پیسے ہوتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا اگر ہم دکھائیں کیونکہ یہ اوپر تو جانا ناممکن ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ ایک پورا بلوک ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک جاتا ہے مین فرنٹ انٹرس جو ہے اس کی وہاں تک جاتا ہے میرا کیمرہ میں اگر کوشش کریں اور تھوڑا سی ایتھلیٹکس ہمیں دکھائے تو یہ اگر اوپر چڑکے آپ کو دکھا سکے کہ کس طریقے سے یہ سکول کی حالت اظہار ہے اس کی امارت بہت زیادہ خستہ ہے یہاں پہ جو ہے امارت گرنے والی ہے پتھر پڑے ہیں سکول یہ پوری کی پوری امارت پوری کی پوری امارت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اس کو ڈیکلیئر کیا گیا آ چکا ہے کہ یہ ڈینجرس ہے یہ امارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہاں سے بچے چل کر آتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے بچے گیٹس سے سکول داخل ہوتے ہیں اندر آتے ہیں یہ چھت خستہ حال ہے یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ چھت خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی تفانی بارشیں آتی ہیں کوئی تفان آتا ہے یہ چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے جس طرح میں نے پروگرام کی آغاز میں اب ہوا کہا کہ بچے جب سکول میں آتے ہیں تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ آیا وہ صحیح سنامت واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گارڈنز پڑے ہیں یہ کہ یہاں گرتے ہیں نیچے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو اب منع کر سکتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کیا آپ نے گفت کو سنی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لکے لگایا ہوگا ہے کہ یہاں پر آنا منع ہے یہ حالت گر سکتی ہے خستہ حال ہے لیکن بچے جب سکول کی بریک ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہے کسی بھی ایسے وقت میں بچے شرارتی ہوتے ہیں ہر سکول میں ہر گھر میں بچے شرارتی ہوتے ہیں جب ہم بھی اپنے سکول لائف میں ہوتے تھے تو ایک ڈیکرم ہوتا ہے ضرور لیکن اس کو بچے فالو نہیں کرتے تو یہاں سے جب بچے سکول میں داخل ہونے کے لیے نکلتے ہیں اور خدا نہ خاصہ کر یہ امارت گر جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں چھٹیں موجود نہیں ہیں فرنیچر کلاس رومز میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لاہور کا سرکاری سکول چل رہا ہے یہاں پہ تعلیم بھی جا رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ماہ پہلے یہ اجلاس ہوا ہے جس میں ڈی سی لاہور نے اس کی صدارت کیا اور اس میں کہا گیا کہ جو سکول ہیں ان کو ایک ہفتے کے اندر فل فورٹ ڈیمولش کیا جائے اور اگر ان کو ڈیمولش نہیں کیا گیا تو افسران خلاف کاروائی ہوگی اب ایک ماہ گزر گیا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہوئی اور نہ ہی کچھ ایسا علم میں آیا ہے کہ کوئی سکول ایسے ہیں جہاں پہ کام قدر شروع کیا کیونکہ تین ماہ قبل دسمبر میں ہم نے پروگرام کیا اور مراد راستہ وزیر تعلیم پنجاب براہ سکول ایڈیوکیشن ان سے سوالات کیے ان سے تب بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے لاہور شہر میں سکول گرنے والے ہیں سرکاری سکول لوگ یہ مارتے خستہ ہیں پچھلی گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سکول خستہ حال ہے وہ گرائیں گے ان سے کہاں نئے سکول بنائے جائیں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا نہ ہی پچھلی گورنمنٹ میں نظر آیا اور نہ ہی موجودہ گورنمنٹ میں نظر آ رہا ہے مراد راستہ نے تب کہا تھا کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں بجک میں تو میں اپنی جیب سے پیسے لگا نہیں سکتا اور کیونکہ جب پیسے دیے جائیں گے تب میں سکول تعمیر کر دوں گا تو نہ تو مراد راستہ صاحب کے یہاں پر بچے پڑھتے ہیں ان سرکاری سکولوں میں اور نہ ہی پاکستان طریقہ انصاف کی جو حکومتی جماعت ہے ان کے کسی وزیر ہے کسی مشیر کو نہ ہی کسی دکنیں صبحی اسمیلی کے بچے کسی سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں لاور کی لیکن ان کی امارتیں ہستہ حال ہیں اور ان کے جو بچوں کے والدین ہیں وہ اپنے دل پر پتھر رکھے بچوں کو صبح سکول بھیجتے ہیں روزانہ اور اسی آس پر بیٹھتے ہیں کہ ان کے بچے صحیح سلامت واپس آ جائیں کہ ہم ایک اور سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری معصوم جانوں معصوم پھلوں کو کچھلا جائے یہ چھتیں گریں اور اس کے بعد ہم ہوش کے ناخل لیں کہ ہم نے ان سکولوں کو تعمیر کرنا ہے ان سکولوں کو بنانا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلوک وہ ہے جو بالکل خستہ حال ہے وہ گرنے والا ہے اس پہ اس پہ لکھ کے لگا دیا گیا ہے کہ وہ سکول گرنے والا لیکن جو سکول چل رہا ہے اس کی بھی اگر آپ امارت تو غور سے دیکھیں تو اس میں بھی تڑھے آیا چکی ہیں درانے پڑ چکی ہوئی ہیں اس کی بھی جو چھتے ہیں وہ ہستہ حال ہو چکی اس کی دیوارے بھی کمزور ہو چکی ہوئی ہیں یہ پورا سکول ایک تاریخی سکول ہے بہت تاریخی اس کی امارت ہے ایٹین نائنٹی فور میں سکول بنایا گیا انگریز دور میں سکول بنا اور تب سے یہ سکول چل رہا ہے لیکن اماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسکول کو مینٹین نہیں کیا اور یہی شاید وجہ ہے کہ آج اسکول کی حاضرت ہزار یہ ہے یہ سکول کی چھت کسی وقت بھی گر سکتی ہے یہ سکول کی کمرے کسی وقت بھی گر سکتے ہیں یہاں پہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ جو پڑھتے ہیں یہاں پہ ایڈ ماسٹر صاحب نے منع کر دیا کسی کو بات نہیں کرنی اس وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا آتف ایڈ ماسٹر نے تو منع کر دیا کسی سے بات نہیں کرنی علاقہ ایڈ ماسٹر بات کرتے اور بتاتے کہ کتنی مشکلات ہیں یہاں پہ میرے بچے شاید وہ سمجھ رہے کہ ہم کوئی سکول کے نیگٹیوٹی دکھانا چاہ رہے ہیں بلکہ یہاں پہ ہم تو پوزیٹیو چیز دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کا کام ہو جائے اس چیز کو سامنے لا رہے ہیں کہ جو ایشو ہے یہ ہائیلائٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جس پرائیم لوکیشن پر یہ سکول موجود ہے اس پر قبضے کا بھی خطرہ موجود ہے اردگرد کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہم لوکیشن ہے اور قبضہ گروپ اس پر نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی میکمہ سکول ایڈوکیشن اور ڈسنک ایڈوکیشن 30 کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قبضہ مافیا اس پر نظریں رکھے ہوئے ہیں تو اس کو بچائے اس سکول کے لیے کام کیا جائے اس کو فوری طور پر تعمیر کر دیا جائے یہ کیسے اصادزائیں یہاں پر جب ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے حق کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کی آواز بننا چاہتے ہیں تو وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا خوف ہے ایسا کیا خوف ہے دسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی کا کہ ان کو منع کر دیا کہ آپ آتی نہ کریں اس کیمرہ انہوں نے بتایا کہ دسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی کی جانب سے ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے اس معاملے پر بات نہیں کرنی اسکول کے حوالے سے جو بیلڈنگ ہے جو صورتحال یہاں نظر آ رہی ہے جو خستہ حال یہاں پر امارت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بولنے سے منع کیا کہ آپ نے بولنے سے منع کر دیا وہ خود تو کام کرتے نہیں ہیں اور لوگوں کو بھی منع کریں پریشر آئیس کریں کیا بات نہ کریں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اہم ہے اہم بیلڈنگ ہے جتنی پرائیم لوکیشن پر موجود ہے تو اس حوالے سے اسادزہ کو بلکہ اہلِ علاقہ کو بھی بات کرنی چاہیے لوگوں کے بچے یہاں پر بڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے ہاں پر بچوں کو بیجتے ہوں گے کس سوچ سے بیجتے ہوں گے اور اس کے بعد کس امید پر آس پر بیٹھتے ہوں گے کہ ہمارے بچے جب چھٹی ہوگی واپس آئیں گے ایک چیز مجھے بتائیں جو آپ کی سٹوری تھی جس پہ ہم نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ان سکولوں پر پروگرام کیا جائے گا ساٹھ روز پر اجلاس ہوتا ہے جس میں ڈی سی لہور موجود ہوتی ہیں سی اے او ایڈوکیشن انتھارٹی موجود ہوتے ہیں اور بابا کی افسران موجود ہوتے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ ایک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ رینکنگ کے ہوتے ہیں جن میں سکولوں کی خستہ حال امارتیں ہیں صفائی ہے فرنیچر کی کمی ہے سادہ کی کمی ہے دوسری دیگر سولیہ تو اس میں یہ تین چار چیزیں جو اہم رکھی گئی تھی فرنیچر کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے سات دن کا ٹائم دیا گیا تھا ایک مہینے دو مہینے کا ٹائم نہیں تھا سات دن کے اندر اندر یہ چیز سات دن کے اندر اور اب ایک مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہوا ہے خطرنا کمارتیں جو ہیں ان کو گرانا تھا جہاں پر اگر کوئی کمروں کی تعمیرینوں کا کام کرنا ہے مرمت کا کام کرنا ہے وہ سات دل میں مکمل کرنا تھا آجا آدف یہ جہاں سے ہم آئے ہیں یہ پورا بلوک ہے یہ پورا بلوک ہے جو گرنے والا ہے اور اس میں کوئی دس سے پندرہ کمرے ہیں دس سے پندرہ کمرے ہیں جہاں بچے آرام سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بچوں کی بیسٹری بڑھا ہی جا سکتی ہے ہم اگر سکولوں کا وزٹ کرتے ہیں سکولوں میں لاہور کے تو وہاں پر اوور سٹافنگ ہے اور بچوں کی اوورکراوڈڈ ہے تو بچے کے پاس کمرے نہیں ہیں لیکن اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلی گرنے نے جب یہ انیشیٹیو دیا تو بہت سکول گرا دیئے گئے وہ دوبارہ نہیں بن سکے ان کے پیسے موجود ہیں لیکن کام نہیں ہوتا اگر یہ بھی ایک بات آتا لیکن اس سال کے جو اینوال ڈویلیمنٹ پروگرام تھا اس کے اندر جو ڈسٹرک ایجوکیشن اتھارٹی کی جو سکیمیں تھی وہ زیرو بنا ان پر کام نہیں ہوتا بجٹ پڑا ہوئے لیکن کام نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا تو پیسے پڑا ہوئے گل سڑا ہے پڑے میں پیسے وہاں پر لیکن جن جگہ پر لگنے تھے جن کے لیے اعلان کیا گیا تھا وہاں پر نہیں ان کو نہیں جانے گئے اس طرح تو یہ دزامیاں ہم بار بار ان چیختے ہیں ہمیں بار بار یہ کہتا ہے وہ ہمیں بھی بار بار dah Illinsitans کا نشانہ امناتا ہے کہ ہمشہ پرسنل ہم رہے ہیں اعلانیos کہ انساف دبل شپ پروگرام کریں گے لیکن جو سکول جہاں پر کپیسٹی موجود ہے جہاں پر بہتر کمرے بنایا جا سکتے ہیں وہ آپ پیسے بھی موجود ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا آگے سے آگے اعلان تو کر دیا جاتے ہیں لیکن جہاں پر پہلے کام ہو سکتا ہے جس کے لئے پیسے بھی موجود ہیں اور کام ہو بھی سکتا ہے لیکن کی آنے جا آپ یہ دیکھیں یہ امارت زمان قدیم کی امارت ہے اس کو مینٹین ہی نہیں کیا گیا اور ایک ویسی تاریخی ورسہ ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوگا چھت گرنے والی ہوشیار ہیں یہ سالوں سے لکھا مجھے یہ مجھے ایک بوٹ نظر ہے نہ آگے کی طرف بوٹ نظر ہے نہ اس طرف بوٹ نظر ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بوٹ لگا دیا گیا کہ خطرہ ہے چھت گرنے والی ہوشیار ہیں یہ بھی ایک بلوک تھا جو عادت گر چکا ہے اور اس کے سامنے ایک بلوک ہے جو گرنے والا ہے لیکن سرکار کو ہوش نہیں آرہا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کلاس رومز تھے یہاں پہ لیکن یہ گر چکے ہیں یہاں پہ کوئی کلاس روم موجود نہیں ہے یہ ایک بلوک ہے سامنے بلکل آتف یہ بھی ایک بلوک ہے پورا بلکل یہ بلوک پورا ادھر سے آپ لیکھ لیں کہ بیس کے قریب کمرے جو ہیں وہ جو گرا کے نئے بن سکتے اور اس کے ساتھ یہ پلوٹ بھی تو خالی پڑا ہوا ہے یہاں پر بھی کمرے بنائے جا سکتے ہیں لیکن ویل نہیں ہے ویل نہیں ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو بہت تنقید کرتے تھے پنجاب پہ خاص طور پر ان کا فوکس تھا انہوں نے اپنی سیاست کی سیاست کا مرکز پنجاب کو رکھا اور تنقید کی اس کے اکمرانوں پہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے میرے لاہور کے شہری میرے پنجاب کے شہری ٹاٹو پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے کلاس رومز نہیں ہیں ان کے واش رومز نہیں ہیں آئی ٹی لابز نہیں ہیں اور جب انہوں نے بجٹ بنایا تو انہوں نے کہا ہم آئی ٹی لابز بنائیں گے اچھا سکول بنائیں گے پھر اگزمپل لیتے ہیں خان صاحب نمل یونیورسٹی کی کہ نمل یونیورسٹی کے سٹینڈرٹ پہ ہمارے تعلیمی ادارے ہوں گے خان صاحب نے کہا لوگ نوکری حاصل کرنے تو آئیں گے ہی آئیں گے تعلیم حاصل کرنے بھی پاکستان آئیں گے تو سر یہاں تو تعلیم حاصل کرنے لہور کے بچے نہیں آئیں گے چھ ماہ پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سات ماہ پہلے جو آئی تھی اس وقت اسادزہ بچوں والدین کو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سٹ ہوگی لیکن آٹھ مہینے تک ابھی تک گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن سٹ نہیں ہو رہی اعلانات پر اعلانات کیے جا رہے ہیں اور پرانی سکیمیں جو نون لیگ کی تھی سکولوں کے حوالے سے جی اسی پر اپنا نام لگا کر چلائے جا رہے ہیں اور اگر پیسے بھی موجود ہیں کام ہو بھی سکتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے بتایا بھی جا رہا ہے کہ ان جگہوں پر کام ہونا باقی ہے ادھر کر لیں ادھر کر لیں لیکن کوئی توجہ نہیں ہے آتف آپ تو اس پورے ڈپارٹمنٹ کو کور کرتے ہیں مجھے بزدار سرکار کی لوجک سمجھا دیں منتق سمجھا دیں خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار ایسے چیپ منشتر ہیں جو ایک دور دراز علاقے سے آئے ہیں جہاں سے ان کو تمام محرومی ہے ان کو پتا ہے ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہے ان کے علاقے میں سڑک نہیں ہے ہم ان کے علاقے کی بات نہیں کرے آج لاہور شہر کی بات کرے میرا خیال ہے یہ سسٹم الٹا چل پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کو جدر سے وہ آئے ہیں اس کو بہلے دیولپ کر لیں اس کو لاہور کے مقابلے میں لانے کی وجہ لاہور کو اس کے لیول پر لے جائے کیونکہ وہ ایک لیول پر چلے ہیں اس طرح کی پسمانگی تازیون کی محرومی بھی دور ہو جائے وہ بھی دیکھیں کہ عام بھی محرومیاں ایک جیسی پسمانگی ایک جیسی ہے یہی صورتحال نظر آ رہی ہے یہاں پر میکمہ سکول ایجوکیشن کی تو یہی صورتحال ہے پیسے موجود ہیں اب چار کے قریب جو سیکٹری جو ہیں وہ اس مقتصر عرصے میں تبدیل کیے جا جائے اور مرادراز کہتے ہیں کہ جو سیکٹری کام نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا چار سیکٹریز غلط ہو سکتے ہیں یا مرادراز سب غلط ہو سکتے ہیں آپ پالیسیز بتا رہی ہیں کہ کون غلط ہے بلکہ چھئی گا پالیسیز بتا رہی ہے بہتری طریقے سے آپ نے سمپ کیا کہ پالیسیز بتا رہی ہے کہ کون غلط ہے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ رنگ محل کا سکول ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے یہ خود چیک چیک پکار رہی ہے سرکار کو کے باہر پر توجہ دی جائے یہ آپیں معصوم بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں واش رومز کی حالت آپ کے سامنے یہ پورا بڑک جو ہے یہ خدا نہ خاصتہ کسی وقت بھی جر سکتا ہے کیا ہم انتظار کریں کسی افسوسناک سانے کا اس کے بعد پوری قوم غمزدہ ہوگی پھر ہم چیخے گئے پھر چلائیں گے پھر ہی حکومت کو ہوش کے ناپن لینے پڑیں گے اس سے پہلے گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی اس وقت تو ہے بریک اپ بیک پھر تنے بریک اپ دوپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ناظرین بریک پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں محکمہ سکول ایڈکیشن کی کارکردگی پہ متعدد بار پروگرامز کر کے محکمہ سکول ایڈکیشن کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ سکول کی حالت رضاحت فل فور کام کیا جائے لیکن شاید محکمہ سکول ایڈکیشن اس کے انتظار کر رہا ہے تو کوئی افسوسناک بڑا ثانیہ پیش آئے اس کے بعد کاروائی کی جائے گی کیونکہ وزیر صاحب یہ کہتے ہیں پیسے موجود نہیں ہیں لیکن اس کے بعد اجلاس ہوتا ہے ایک ماہ قبل اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے گا جس سکول گرنے والا ہے اس کو گرائے جائے جس کی مرمت ہونے والی ہے اس کی مرمت کی جائے اور جس سکول میں فرنیچر نہیں ہے اس میں فل فور فرنیچر کے انتظامات کیے جائے آپ کو رنگ میل کا سکول دکھایا اس وقت علاقے میں پہنچ جائیں ہم تکیہ لہری شاہ سکول میں اور یہاں کی حال اصدار بھی آپ کو دکھاتے ہیں کوئی مختلف نہیں ہے یہ سکول لاہور شہر کے ساٹھ سکول ایسے ہیں جو گرنے والے ہیں جو خستہ حال ان کی حمارتیں دیکلیئر کی جائے چکی ہیں اور مراد راز صاحب جو کے وزیر ہے وہ ستر سکول تو ہمارے پروگرام میں ہی مان چکے ہیں لیکن تین ماہ بیٹ چکے اس بات کو بھی اور اب ایک ماہ بیٹ چکا ہے جب سے یہ میٹنگ کی گئی ہے جس کی صدارت کی ڈی سی لاہور نے اور اس میں سی او ایڈیوکیشن آتھارٹی وہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ سکتی سے دائیات جاری کی اور جو لوگ اس میں ملدرامہ نہیں کریں گے انہوں نے افسران جے خلاف کاروائی کی جائے گا سکول کے اندر چلتے ہیں ایک اور سکول کی عالت آپ کو دکھتے ہیں شاید ابھی سرکار کوئی رحم آئے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کچھ عزامات کیے جائے بات کر رہے ہیں میکمہ سکول ایڈیوکیشن کی کار کردگی کے حوالے سے مسلسل پروگرامز کیے مسلسل ایشیو ہائلیٹ کرتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں سرکار کو کہ ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ سرکاری سکولوں کی جو حالتظار اس کو بیتر کرنے کے لیے ان کو فیل فور امنی اگزامات کرنے پڑیں گے لیکن ابھی تک کی جو سورتیال سامنے آیا رہی عاطف ہمارے ریپورٹر مہارے ساتھ موجود تھے اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے جب ہم نے ایڈیوکیشن نے پروگرام کیا کہ میٹنگ میٹنگ کا کھیل ختم نہیں ہو رہا اس وقت ایک اور سکول میں پہنچے تک کیا لہری شاہ سکول ہے یہاں کی حالتظار بھی کوئی مختلف نہیں ہے اس وقت لاہور کے ساٹھ سکول ایسے ہیں جن کی حالتظار کیریا چیخریہ چلا رہی ہے کہ کسی ثانیہ کا پیش خیمہ ہے کوئی ثانیہ افسوسنا کے ثانیہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے جس طرح آپ نے ایک اور خبر دی کہ ایک ماہ قبل میٹنگ ہوئی کہا ایک ہفتے کے اندر سکول دیمولیش کر دی جائے ایک اور سکول وہی حالت فرنیچر پہ کہا جائے فرنیچر نہیں ہے فرنیچر آ دی جائے یہ فرنیچر سامنے بڑا ہے یہ جو میٹنگ تھے اس میں چار ایشو سے فرنیچر والا سکول گرانے کا تعمیر و مرمت کا لیکن چاروں پر عمل رامن دی چاروں اس طرح یہ ساٹھ سکول ہیں جیسے خبر میں ذکر کیا تھا اور یہ سارے لاہور کے اندر موجود ہے یہ صرف لاہور کی صورتحال ہے اگر آپ پنجاب سے باہر پنجاب میں جائیں گے تو وہاں اس سے زیادہ اپتر صورتحال آتی لاہور کی بات کرنے میں لاہور پہ تو اتنی تنقید ہوتی ہے کہ لاہور پہ ساٹھ فیصد جو دیولپمنٹ فنڈ ہے پنجاب کو لاہور پہ لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اسی فیصد لگتا ہے باقی بھی اسی فیصد پورے پنجاب میں جاتا ہے تو جہاں پہ اتنا ڈیولپمنٹ فنڈ لگتا ہے وہاں کی حالت ہزار یہ ہے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ پیسے موجود ہیں نیک کلاسروم بنانے کے لیے جو خطرنا کمارتے ہیں ان کو گرانے کے لیے لیکن پیسے لگائے نہیں جا رہے جب بجٹ کا ختم ہوتا ہے سال ختم ہوتا ہے تو بجٹ لیپس ہو جاتا ہے کیری فاروڈ ہو جاتا ہے اگلے سال چلا جاتا ہے چھتیس ہزار نیک کلاسروم بنانے تھے پورے پنجاب میں لاہور میں بھی جو ہے پندرہ سو کے قریب کلاسروم بنانے تھے لیکن اس کا بھی پیسہ تھا وہ بھی نہیں بن رہے میں رائیوینڈ کے سکول میں گیا وہاں پہ چھتی موجود نہیں ہے چار دیواری موجود نہیں ہے سکول کے لیے کلاسروم موجود نہیں ہے ایک لاکھ بچوں کے پاس فرنیچر نہیں ہے سردیاں پوری گزر گئی فرنیچر نہیں ملا مراد راج صاحب سے جب ہم نے سوال کیا کہ بچے زمین میں بیٹھیں گے تھانڈ میں بیٹھیں گے اس سال ہی اگلے سال بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے اگلے سال بھی بیٹھیں پیسے نہیں ہیں اور یہ جب ان کا پہلا جلاس ہوا تو انہوں نے بڑا تکبر کے ساتھ کہا تھا اور بڑے committed ہو کے کہا تھا جو مرضی مثال بتائیں جتنا آپ کو پیسہ چاہیے مل جائے گا مل جائے گا آپ بے فکر رہے ہیں جب سی اوز نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن اب آٹھ ماہ گزر گئے ہیں اور سکولوں کی صورتحال نیسی کہ مراد راج صاحب سے جب ہم نے سوال کیا منسٹر نے سکول ایڈکیشن کے پانچ دسمبر کو ہم نے یہ پروگرام کیا اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ سکولوں کی حالتظار یہ ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت کیا کہا اور اب تین ماہ بعد جب وہ میٹنگ میٹنگ کھیل رہے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہفتے کے اندر کیا صورتحال ہے اب کی سوال کیا لیکن تب تو انہوں نے کیا کہا یہ ضرور شنیئے گا لاہور کے سکاری سکولوں کو جن کا میں نے دورہ کیا ہے وزٹ کیا ہے جو صورتحال جب آپ اوپوزیشن میں تھے تو جو آپ بات کرتے تھے کہ ہم سکول کا نظام بہتر کریں گے انفرسکچر بہتر کریں گے بجٹ میں آپ نے 50% کٹ ڈاؤن کر دی انفرسکچر کو بہتر کرنی گا اسادزہ بھی یہ کہہ رہے ہیں باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک سوال دن میں کوئی حکمت ہے انہیں بتایا نہیں پائے ابھی تک کہ آپ کریں گے کیا دیکھیں ان سب چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہم نے ایک موڈل سکول تیار کیا دوبارہ سے کبوترپورا کندر جس کی ہم اوپننگ سارے ڈاؤن کریں گے آپ کو دکھائیں کس طرح کی سکول ہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم منیمم اس طرح کے سکول ہوں یا اس کے قریب ہوں ایک لڑکیوں کا سکول ہم نے کیا اس کے بعد ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو سنٹر بارل سکول ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے اندر سترہ سو سکولوں کے اندر ہیلتھ روم بنا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کی صحت عابی کی ان کا میڈیکل چیک اپس وغیرہ ہوئے پران صاحب ابھی جو پچھلی حکومت تھی ماضی کی مسلمی نواز کے انہوں نے بہت سکول ڈمولش کی ہے اور ایک آگیا کہ وہ سکول دوبارہ تعمید کے جائیں گے ابھی اب لاہور کے جنسکولوں میں چل رہے جائیں تو وہ سکولوں کی امارتیں گری ہوئی ہیں بچے سڑکوں زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کو بس بینچ نہیں انفرسکچن نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تین مہینے آپ نے کیونکہ آپ حکومت میں اب آپ نے جواب دینا ہے اس کا چاہے انہوں نے کام کیا چاہے انہوں نے کام نہیں کیا اب آپ کی ذمہ داری ہے وہ معصوم بچے جو انہوں نے سکولوں میں سکولوں میں ٹاٹو پر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں اگر تین مہینے مزید آپ لگیں گے تو وہ تین مہینے یعنی اس سال کے سردیاں بھی وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھیں گے بلکت 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 سچ بات بولنی چاہیے اس سال نہیں وہ شاید سال تک ایک بیٹھ کے پیسے ہیں نہیں پچھلی حکومت ایک روپیہ چھوڑ کے خزانے کے اندر نہیں گئی آپ اگر حالات دیکھیں نا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے فنز کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے نائنٹی پرسنٹ تو ہمارا سیلری پر بجٹ جا رہا ہے نائنٹی پرسنٹ اور ابھی ابھی ہم پورا ایک نیا سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی لوپ ہو سی ہوں گے آپ اپنے فون کی اوپر اگر میرے پاس پاسورڈ ہے میں کھول کے دیکھ سکتا ہوں کسی کی بھی ڈیٹیل جو سکول ایڈوکیشن کے ساتھ اس میں تو آپ کو انفرمیشن ٹیکنولوجی ہے پورا میکمہ ہے آرپا کریم تاور میں سالہ سٹم لگایا ہے وہ بھی آپ انہوں نے بھی موڈل تشری حکومت کو بھی بنا کے دیا تھا وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر آپ ان کو بہتر کیسے کریں گے سر جب بچے جب پیسے آئیں گے تو پھر ہی بہتر کیسے کریں گے سر آپ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے صوبے کی اور جو آپ کی لارت انظیم کی کمیٹی ہے ایڈوکیشن کی آپ انہوں نے کہا کہ جب راض راض صاحب نے چار سنبالہ ان کو وزارت نے لے کی تو بڑا زیادہ مطمئن ہوئے وہ کیونکہ آپ کا لنگٹ ہے ایڈوکیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں سو ارب دینا پڑا تو میں سو ارب دوں گا میں نے پچاس ارب دینا پڑا تو پچاس ارب دوں گا سر اب بھی ایک ارب روپیہ مل گیا اس کا تو کچھ کر لیں لہور شہر میں جو ایک ارب سے لہور تو نہیں کہنا وہ پورے پنجاب کے لیے وہ صرف لہور کے لیے تو ایک ارب روپیہ نہیں ہے میں نے تو لاہور سنٹرٹ نہیں بننا جس طرح پچھلی حکومت تھی دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج لاہور کے ستر سکول مجھے پتا ہے ستر سکولوں کی بلڈنگ گرنے والی مجھے پتا ہے ان ساری ڈیٹیلز کا کہ کتنے لوگ کتنے سر ان کو اب گرنے اس کشیز کا انتظار کی جائے کہ وہ گر جائے دیکھیں اگر میرے پاس پیسے نہیں تو میں کہ اپنے پیسے لگاؤں جا کے میں کہاں سے لے کر رہا ہوں پیسے اب اس کی اوپر آپ نے امران خان صاحب نے کہا کہ تعلیم سب سے پہلے ہوگی چیز اگر آپ بچوں کا مستقبل سیکیور نہیں کر پا رہے سکول آپ جتے مرضی بنا لیں جب تک آپ کوالٹی آف ایڈیوکیشن بہتر نہیں کریں گے کوئی آپ کے سکول میں نہیں آئے گا ابھی آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس چیز کا ان کے سکولوں کی امارتیں گرنے والی ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ امارتیں آپ ابھی محفوظ نہیں کریں گے سار تو پھر کون محفوظ کرے گا دیکھیں جب آپ کے پاس فنڈز ہی نہ ہو تو پھر آپ کہاں سے کریں گے جتنے ہم کر سکیں انشاءاللہ ضرور کریں گے جتنے پیسے در میں مختصف سوال ہی اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تعلیم نمبر ون ہوگا تو آپ آپ کی حکومت ہے آپ بھی کے وزیر خزانہ ہیں ان سے بات کریں خان صاحب سے بات کریں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں وہ بتائیں ہمیں کیوں نہیں آپ کو پیسے دے رہے ہو ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ ہمیں دے نا ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہے بجٹ آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ بجٹ کی ڈیٹیلز کیا ہے انشاءاللہ تالہ آپ دیکھنا کہ within the next 6-7 months اگلا بجٹ آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہم اس بجٹ کی تیاری کریں بجٹ کی تیاری تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے جو اگلا بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر کے قریب جو ساتھا کی کمی ہے ساتھا سمتھنگ ہے سمارے یہ بتائیں کہ ابھی طرح آپ نے سوہر اوز اپنی کارکردگی پیش کر دی ہے مجھے کوئی ایک آم پروجیکٹ بتائیں جو ابھی طرح آپ نے سوہر اوز میں لے کر آئے جو پاکستان تحریکن صاحب کا نعرہ تھا دعویٰ تھا وعدہ تھا وام سے کہ ہم پنجاب میں برشتر اگزار آئیں گے پاکستان میں برشتر اگزار آئیں گے تو ملک میں تعلیم بہتر کریں گے دو چیزیں آپ کو دعا دوں ایک ہم آپ کو مارڈل سکول بنا کے دکھا رہے ہیں جو کہ آپ کو پرسکا رہے ہیں سکول تو رانہ مشہور میں بھی ایک بنایا ہے ساں اے پی ایس گرلز مارڈل ٹاؤن میں موجود ہے مراد صاحب آپ کو اس کے جواب تو دے دیں گا سار سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پہ میں ساتھ پرویز افتر صاحب چیف ایگزیکٹیف آفریسر سکول ایڈیوکیشن موجود ہے ان سے میں جاندے ہی خوشش کروں گا کہ جو سکول ہم دکھاتے رہے ہیں مسلسل قولیٹی ایڈیوکیشن بھی بات کرتے ہیں ایک اپیسوڈز کی ہیں ہم نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ خاص طور پہ فوکس رکھا ہم نے سکول ایڈیوکیشن پہ سکولوں کی امارتیں خستہ حال ہیں امارتیں گرنے والی ہیں میک میں کو بھی اس چیز کا علم ہے وزیر صاحب مراد راز صاحب کیا کہتے رہے وہ بھی آپ نے سنا ہمارے پروگرام میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ لاہور کے ساتھ سکول گرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کیا کروں بروی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر وزیر صاحب تو کہتے ہیں کہ سکول گرنے والے مجھے اس چیز کا علم ہے ایسے ایسے نہیں ہے ایک بات تو یہ ریکرڈز کنڈلی اس کو درست کیا جائے کہ اوورال جو ہے نا جی کرٹیکلی ڈینجرس ایس سچ یہ ایسا ایشو نہیں ہمارے ہاں پارشلی کچھ ڈینجرس بیلڈنگ موجود ہیں بٹ ہم نے بہت ساری بیلڈنگز نیو کنسٹرکشن بھی کیے لاہور کا ایشو یہ ہے کہ لاہور میں کوئی ساڑھے گیارہ سو کے قریب یہ ریوارڈ سکولز بنتے ہیں ہماری انڈولمنٹ ساڑھے چھے لاکھ کی ہے اگر باقی ڈسٹرکس کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ دنوں میں انڈولمنٹ بڑھ رہی ہے یہ ایک ہماری اچیویمنٹ ہے اب لائک دیٹ اسی طرح جیسے جیسے انڈولمنٹ بڑھتی ہے آپ کی نیڈ بڑھتی ہے آپ کے کلاس رونز آپ کو زیادہ چاہیے دوسری جو بات ہے ٹائم ٹو ٹائم جیسے کوئی بیلڈنگز ہوتی ہے ان کی ایک ایج ہوتی ہے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں یا ان کو پرارٹائز کرنا ہے آپ کی الوکیشن سال کی کتنی ہے اس میں صرف ڈینجرس بیلڈنگ نہیں ہے باقی مسنگ فیسلیٹیز ہیں بیلڈنگ سبھی دہور شہر میں ہے وہ خندرات کا منظر پیش کر رہی ہے گردے والی ہے میری بات آپ مکمل ہونے دینا اچھا وہ جو ڈینجرس بیلڈنگ ہے اس ٹائپ کی یہ ہم آن گوئنگ ہیں بڑے عرصے سے کہ جو پارشلی ڈینجرس ہیں بچوں کے لیے نقصان دے ہیں اور بچوں کی لائفز کو سیکیور کرنے کے لیے وہ اس پر کام کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور جتنی بھی ڈینجرس ہیں ویدن ڈیز ہم لوگ ان کو ڈیمولیش کریں گے بٹ ایشو اس دیٹ کہ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے ہم جا رہے ہیں چونکہ ہماری ہیوی انڈولمنٹ ہے تھوڑے سکولوں میں یہ پرسنٹ ایج ہے یہ پورے پنجاب میں کسی اور ڈسٹرکی نہیں ہے بلکل سکی جو آپ ساڑھے چھے لاکھ سٹوڈنٹس ساڑھے گیارہ سو سکولوں میں تو ہماری نیڈ بھی اسی کے مطابق اگر آج سے دو تین سال پہلے انڈولمنٹ پانچ لاکھ بنوے ہزار تھی تو آج یہ ساڑھے چھے پہ دیفنیٹلی آپ کی جیسے نیڈ بڑھتی ہے لیکن سر جو دینجرس بللنگ کا ایشو ہے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں چونکہ ریسینٹلی میں نے چند دن پہلے جوائن کی ہے یہ پرورٹی پہ ہم اس کے لئے ایفرٹس کریں گے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے سر ایک ماہ پہلے اجلاس ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کا مارجن تارگٹ دیا گیا ایک ہفتے کے اندر جو ہمارتے گرنی ہے ان کو گرایا جائے سر ایک ماہ پہلے کی تو چونکہ میں نے تو میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا ڈیفنیٹلی اگر کوئی ہماری ڈی آر سی ہوئی ہے اور اس میں انسٹرکشنز تھیں اس کو ایکزیکوٹ کرنا تو انشور کرنا تھا اور اس میں کوئی پینڈنسی ہوئی تو میں اس کو کروا رہا ہوں سر تین ماہ پہلے میں نے مراد راہ صاحب سے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ ستر سکول اور شہر میں گرنے والے گرنے والے وہ کیرنگ گرنے والے میری بات سنو ساٹھ ہیں یا ستر ہیں پارشلی بیلڈنگ ہیں ٹھیک بات ہے لیکن مسئلہ تو ہے نا ریسورس کا آپ کے پاس ریسورس ہیں لیمیٹیڈ اس کو ہم پرارٹائز کرتے ہیں ہمارے ہاں دو سورس ہیں ایک ہمیں ڈینجرس بیلڈنگ جو ہے وہ فیلڈ سے ریپورٹ ہوتی ہے دوسرا ہمارا پی ایمیو کا سورس ہے اب ہم ان کو ڈینجرس بیلڈنگ آرڈر میں جب لیتے ہیں تو ہمارے پاس فار اگزامپل لسٹ بن گئی ہے 150 سکولوں کی پارشلی یا اوورال پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری الوکیشن کے ہے پھر ڈینجرس بیلڈنگ آرڈر میں ہم پرارٹائز کرتے ہیں کہ صرف اس میں بیلڈنگ کا ایشو نہیں ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری انرولمنٹ کہاں پر زیادہ یا کم ہے جہاں پر انرولمنٹ زیادہ ہے جہاں پر بچوں کا چانس زیادہ ہے کہ باہر بیٹھنے کا پھر ہماری پرارٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کمرے پھیلے بننے سکول کے بچے بھی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کلاس رومز نہیں ہیں جہاں کلاس رومز بننے تھے میں سکولوں کا وزٹ کیا ہمارے جا کے دیکھا ہے کہ ٹھیکے دار نے سکول کمپلیٹ کر دی ہے نئے بنا دی لیکن کمرے بنا کے نہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک امام مسجد مسجد میں جاتا ہے اور دنوں میں وہ مسجد تعمیر کر دیتا ہے اور کمیونٹی مدد اس کے لیے تو کرتی ہے بڑھ تعلیمی داروں کے مسجد کے برابر نہیں سمجھتی یہ ذمہ داری ہے صرف گورنمنٹ کی نہیں ہم کمیونٹی میمبر ہیں آپ ہیں میں ہیں سب اس پر کمیمپین آج تک کمیمپین اس پر کام یہ اگر ماضی میں آپ چلے جائیں تو کمیونٹی جو ہوتی تھی اسکولوں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لینڈ ڈونیٹ کرتی یہ چیزیں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اب یہ چیزیں نہیں ہیں اب بات سمپل آجاتی جو کرنا ہے ایک ہی بات ہے جو گورنمنٹ نے کرنا ہے یہ کام گورنمنٹ نے کرنا ہے یہ کام گورنمنٹ نے کرنا ہے یہ ہمارے نو ڈاو یہ رسپونسیبلیٹی گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ کے اداروں کی ہے ڈپارٹمنٹ کی ہے بٹ جب ایشوز اس طرح کے ریز ہوتے ہیں جہاں پہ انرولمنٹ بڑھتی ہے اگر آپ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے آپ کے ریسورسز کم ہیں تو جتنے باقی کمیونٹی کے سٹیٹھولڈرز ہیں ان پہ بھی فرض باتا ہے اب تک تو کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہیں آیا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ لاور میں ایسا واقعہ پیش نہیں ہے لیکن خدا نا خواستہ کوئی ایسا واقعہ پہ اشارت ہے میں آج رنگ میل سکول گیا آپ کے وہاں سے جہاں سے بچے گیٹ سے گزر کی جاتے ہیں رنگ میل کرنا تھوڑا سا ایشو ہے لیٹیگیشن کا رنگ میل اور ہمارا جو ہے نا یہ سینٹ فرانسس یہ کوئی کمیونٹی بھی اور جو کرسٹن کمیونٹی ہماری وہاں پہ کوئی ہماری لیٹیگیشن نہیں سٹائپ کی ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں بٹ جتنے ہمارے بچے کلاس روم کے اندر بیٹھے ہیں وہ سکیورڈ ہیں لیکن سر وہ جس گیٹ سے کلاس روم کے اندر جاتے ہیں وہ چھت گر سکتی ہے وہ جس گیٹ سے گزر کے کلاس روم کے حدود میں جاتے ہیں وہ پوری ہمارت گر سکتی ہے دیکھیں میں اس پہ کمیونٹی سیلی نہیں کر رہا کہ مجھے پتا ہے لیٹیگیشن میں تھا اور جو چیز لیٹیگیشن میں اس پہ سٹے ہو تو آپ اس کو کسی طرح بھی نہ موگ کر سکتے اور دیمولیش کر سکتے ہیں بٹ آئیوال تکیہ لہری شاہ ابھی دیکھ کر آ رہا ہوا ابھی آلت کلاس روم گرنے والے ہیں اس پہ مرحمت تکام ہونا تھا سر میں رائیوانٹ کا سکول پہ گیا ہوں وہ چھتی نہیں ہے نہیں دیکھیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں آپ میری بات کو سننی رہے میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ریسورسز لیمیٹیڈ ہیں آپ لیمیٹیڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ریشنلائز کرتے ہیں سر ریسورسز اب کیسے جنریٹ ہوں گے کیا آپ وزارت کو کہہ رہے ہیں وزید صاحب کو کہہ رہے ہیں سلطاعت کو کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دیے جائیں کوئی ایسی کیمپین چلائی جائے گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے یا پنجاب کا بجٹ ہے اس میں صرف ایڈیوکیشن نہیں باقی بہت ساری چیزیں بلکل ٹھیک ہے اور باقی آپ کے حالات سامنے ہمارے لیکن فان صاحب آپ پہلے بھی رہے ہیں پہلے بھی آپ اس رپارٹمنٹ کو ہٹ کرتے رہے ہیں آپ نے پہلے بھی کام کیا یہاں پہ سر اس گورنمنٹ کا نارہ تھا کہ تعلیمی ایورجنسی نافذ ہوتی اور ہیلپ کی ایورجنسی نافذ ہوتی یہ آپ کو چیز ہے نا میں آپ کو چیز ہے میں یہ دعوی تو نہیں کرتا بٹ پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ آپ کو تبدیلی اور یہ چیزیں فیل میں ابھی نظر آئیں گی اسپیشلی جو ہم نے ٹارگٹ کی ہے بیسیک ہمارا ہے کوالٹی ایڈیوکیشن ریٹنشن جو ہمارا چیلنشن پر بات کر لیں تو آپ کے ازادزہ انگریلی نہیں جانتے آپ کے ازادزہ میٹس کا سوال نہیں جانتے آپ کے ازادزہ ریلیونٹ سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے میں نے ان سے سوال کرتا ہوں وہ کہتے ہیں میرا تو یہ سبجیکٹی میں پڑھا رہا ہوں آپ نے میری بات نہیں سنی میں نے بات کی ہے کہ ہمارا چیلنج ہے کوالٹی ایڈیوکیشن اور ریٹنشن میں نے یہ بات نہیں کی کہ اس کو ہم نے کر لیا ہے میں نے یہ بات کی یہ ہمارا چیلنج ہے اب ہم نے فوکس کرنا ہے کوالٹی کو ریٹنشن کو ہماری پرڈٹائزیشن میں یہ چیزیں پہلے ہیں اگرچہ انفرسٹرکچر کو پرموٹ کرنا وہ ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے ایک مومنٹ ایک مومنٹ ایسی ہم چلائیں گے کمیٹڈ ہیں اس بات پہ کہ ہم کمیونٹی اور سٹیک ہولڈرز جو ہمارے کمیونٹی میمبرز ہیں ان کو اس میں شامل کریں اور اس طرح کر کے کوئی ایسا سنسل ان کو بتایا جائے ان کو اگاہ کیا جائے یہ میں نے ارز کیا نیجی آپ ہی کے یہ جو فورم ہے اس طرح اگر کوئی اویلیبلیٹی ملتی ہے تو اس پہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم جائیں گے اس کے لیے ایفرٹس جائیں گے ایک بات ہے کہ ہم نے یہ دیت کی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور ان تینوں چیزوں پہ کرنا ہے قوالٹی کے لیے کرنا ہے ریٹنشن کے لیے کرنا ہے ہمارا جو مین سٹیک ہولڈر اور تھوکس ہیں وہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے ہم نے اس کی ویل فیر کے لیے کام کرنا ہے خان صاحب کیونکہ آپ پہلے بھی اس دپارٹمنٹ میں رہے ہیں تو آپ سے کچھ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں جب سرکار بجٹ بناتی ہے تو اس میں لکھتی ہے کہ ایلیمنٹری سکول بنائے جائیں گے سیکنڈری سکول بنائے جائیں گے آئی ٹی لیبز بنائے جائیں گے سکولوں کی مرمت کی جائیں گے پرائمری سکول بنائے جائیں گے لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ تمام سکولوں کے لیے دیکھیں پھر میں وہی بات کرنا jakieś بجٹ کی identicalی ایس پر ریسورسز ہے پھرے ہم پرریوٹائز کرتے ہیں یہ کھاب پورا ہوگا میں پتہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس نہیں کہہ رہا ہوں جب وہ کاغذ لے راتے ہیں اور وزیرِ خزانہ صاحبہ یا صاحب جو بھی ہوتے ہیں جب وہ سفیز کرتے ہیں وہ پولیٹکلی مائلز لی جاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہنڈر پرسنٹ تمام سکولوں میں یہ چیزیں رات و رات کریں یہ بات کسی نے بھی قبیلی کی بات پھر وہ آ جاتی آپ کو ریشنلائز کرنے اپنے ریسورسز کے اندر اس کے اندر رہتے ہوئے پرارٹائز کرتے ہیں میں نے کہا ہے کہ ایک وقت انشاءاللہ آئے گا اور یہ گریجولی ہماری ایڈوکیشن اور ہیلپ پرارٹی بن رہی ہے اور اس میں ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ پابلک سکولز ہمارے جو ہماری غریب کمیونٹی کے بچے اس میں میجورٹی میں آتے ہیں تو ان کو اس کلاس کی فیسیلیٹیز کمیٹڈ ہیں نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے یقیناً یہ خواب پورا ہوگا سر مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک کتنا فنڈز موجود ہیں کیونکہ ایک طرف خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ فنڈز موجود ہیں فنڈز استعمال نہیں کیا جا سکے جس طرح میں ایک سکول میں گیا رائیمنٹ میں سکول تھا اس کی چھتی نہیں تھی آپ ہی کے وہاں کے آفیسر دپارٹمنٹ کے آفیسر وہی کہتے ہیں کہ ان کو پیسے آتے رہے ہیں میں نے اتفاق سے آپ آج یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں میں نے آج تین بجے اسی کام کے لیے میٹنگ ایک رکھی ہوئی ہے سکیم ٹو سکیم میں لے رہا ہوں اور ان کی یوٹیلائزیشن جو ہماری فنڈز کی جو ہمارے پاس ایلوکیٹڈ ہیں اور ریلیزڈ ہیں کہ ہماری اس میں یوٹیلائزیشن کیا ہے اگر کوئی سکیم ہماری پینڈنگ میں کوئی ہے تو اس کو آئی ویل ٹیک دیس پرسنلی اور یہ میری پرورٹیم ہے اور جتنی ہمارے پاس ایلوکیشن فنڈز کی ہے دیڈلائن دے رہی ہوں کیونکہ مجھے اوپر سے سخت آرڈر آ چکا ہے اب پھر سوال ہے کہ دیڈلائن تو آپ کھیلتے رہے ہیں سنتے بھی رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا آپ اس محکمے کو پہلے سے جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم میں درکار ہوگا اگر فنڈز نہیں ہیں فنڈز انڈیٹ کرنے کے لیے اس میکنزم کو بنانے کے لیے میں دیڈرس بیلنگ کے حوالے سے تمام ایئیوز ڈیپٹیڈ ڈیوز ڈیوز کی کل میٹنگ لے چکا ہوں اس پہ میری جو انسٹرکشنز ہیں وہ کٹیگوریکل بڑی بہت ہے اور ان کو کلویڈ ہیں میں یہ آپ کو ٹائم لائن تو نہیں دے سکتا بٹ آپ بہت جلدی ہم دینجرس بیلنگ کا لاہور سے صفائے کریں صفائے کریں انشاءاللہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہوں گی صرف بات میں بیلنگ کیلئے کر رہا میں بات کر رہا ہوں تمام ہمارے ایکوپمنٹس ہمارے انفرسٹرکچر جو چیزیں ہوں گی وہ فنکشنل ہوں گی جتنی بھی ہوں گی جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے اندر فنکشنل ہوں گی نان فنکشنل انشاءاللہ انشور کریں گے اور سر وہ سکولز جہاں پہ ٹھیکے داروں کو پیسے دیئے گئے ٹھیکے دیئے گئے آٹھ کمرے بنانے گی دو بنا کے بھاؤ گئے میں نے آپ سے عرض کی کہ جو گورنمنٹ کا ریوینیو ہے یہ ایک روپے بھی ظاہر ہی ہونے گی ایک ناٹ ایون سنگل روپی کہ کوئی بھی کنٹریکٹر ہے کوئی بھی دیپارٹمنٹ ہے جو سکیم بنی ہے اس کا جو سکوپ آف ورک ہے اس کا جو ورک آرڈر ہے اس کی جو یہاں تک کے انچز کی اندر برکس کی کوالیٹی بھی ہے ہم اس سکوپ آف ورک اور اس اسٹیمیشن کی اندر رہتے یہی جذبہ ہونے چاہیے اگر یہ جذبے سے کام ہوگا تو کام ہوگا بہتنا اس دیپارٹمنٹ کا برسانے ہالی میں نے بلگ روک دی یہ ساری میں جب تک یہ انشور نہیں کروں گا اور کم از کم ہمارا ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر سے نیچے کوئی شخص بیلڈنگ کو ٹیک آور نہیں کرے گا سر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے آپ موجود ہیں ہم آپ کے اس کسی بھی سکول میں جاتے ہیں ہم سکول کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہم نہ تو وہاں دہشت کردی کرنے جاتے ہیں نہ تو ہم سکول پر قبضہ کرنے جاتے ہیں نہ ہم اسادزہ کو کچھ کہنے جاتے ہیں نہ ہی ہم سٹوڈنٹ سے کچھ کرنے جاتے ہیں آپ کا سکول مافیا وہ اندر گھسنے ہی نہیں دیتا دکھانے ہی نہیں دیتا اور اگر آپ اجازت لے کے بھی بتا کے بھی چلے جائیں تو وہ لڑنے کو پڑتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی اجازت لیں گے دکھانے کی ایک بات تو تہہ ہے کہ اگر آپ آپ ہماری کو ڈیفیشنسز ہائلائٹ کرتے تو میں اس کو پوزٹیولی لیتا ہوں میں اس طرح لیتا ہوں کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں اور یہ ایشوز ہیں تو مجھے ان کو ٹیکل کرنا ہے میرے پاس فیل فرمیشن ہے میرا نہ بھائی نہ بچہ کوئی نہیں پڑتا لیکن اس کا تھوڑا صحیح ہے کہ آپ ہمیں کوئی ونڈے بی فور ریکویسٹ کر دیں تو ہم ان کو باؤنڈ کر دیں اس میں بھی ہم کر کے دیکھا پہلے کرتے تھے جو آپ سے پہلے افسران تھے وہ کیا کرتے تھے وہاں پہ ذہر معاملات کلیر کروا دی جاتے تھے اب دیکھیں نا ہم آپ کی آنکھیں ہیں ہم آپ کی زبان بنتی ہیں آپ ایک بات نوٹ کریں کہ ہم نے نہ کوئی فیک کام کرنا نہ کرنے دینا ہے میں تو آپ کو بلک نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں یہ ماضی سے ہوتا آ رہا ہے آپ نہ ونڈے بی فور کریں آپ مجھے دو گھنٹے پہلے کال کریں کہ ہم نے فنانسکول میں ایک گھنٹہ پہلے کام کر رہا ہوں ایسی بات نہیں اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ میڈیا میں چلنے کے لیے صرف انفرسٹرکچر نہیں ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ ہماری کالیٹی ایڈیوکیشن بچوں آپ جیسے پہلے بتا رہے ہیں اس کو دیکھیں ریٹینشن کو دیکھیں اور ہمارے انڈیکیٹر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ریسورسز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں ہمارے پورے ملک کے نہیں ہیں یہ بات صرف میرے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لیے پورے ملک کے ہر ڈیپارٹمنٹ کے لیے پورے ملک میں آپ کے معاملات آپ کے سامنے کہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ تو چیلنج ہے لیکن ہم نے لیمٹیڈ ریسورسز میں کچھ بہترین کی طرف جانے ہیں ایشو اس دیکھ کہ جو ایڈیوکیشن کا کام ہے جو بہترین ایڈمنسٹیٹر ہے اس کی کمال مہارت یہ ہے کہ انہی ریسورسز کو ریشنیز اس طرح یوٹیلائز کریں کہ ان کو میکسیموم اس کی یوٹیلائزر اس کا جو مین سٹیکولڈر اس کا سٹوڈنٹ ان تک پہنچ خاند صاحب بہت شکریہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کی آواز بنیں کیونکہ ہمارا کام یہ صحافت کا اصل مقصد بھی یہ ہے جو جس پہ نشاندہی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے میکمی کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے اس پر ہم آواز میں اٹھاتے رہیں گے آج کے پروگرام میں نامازہ سبحانہ شاہدہ دیتے ہیں آمدانے کے آواز